نمک پہلے کھارا جو شہر میں نازل ہوا اللہ نے اس کو ملک قرآن بنا دیا قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے سیدو شہور بنا دیا قرآن جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو لیلت القدر خیر من البشہر بنا دیا ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے آپ دیکھئے رات روز آتی ہے سورج نکلا تو ٹوبے گا بھی لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کو سب سے بڑی فضیلت اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا لیکن رمضان کے دن میں رمضان کے مہینے کے دن میں یا رات میں قرآن کب نازل ہوا تو اس کا جواب ہے رات میں قرآن نازل ہوا نبی اکرم پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وہ رات میں نازل ہوئیں اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کی جس رات میں قرآن اترا قرآن نازل ہوا اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو بھی تمام راتوں میں سب سے افضل قرار دے دیا اور کیا فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلت القدر میں رمضان کی تاکرہ کو میں سے کسی ایک رات میں اتارا وَمَا اَتْرَوْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے جس رات میں ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا فرما دی لیلت القدر خیر من الفشار اس رات کا جاگ لینا ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ پہتر ہے ایک ہزار مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ افصل اب آپ اندازہ لگائیے اس رات کو یہ فضیلت کیوں بلی قرآن کریم کی برکت سے آپ ان بچوں کو معمولی بس سمجھیے جنہوں نے حفظ کیا ہے یہ وہ بچے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو رب قابع کی قسم یہ ننگی زمین پر نہیں چلتے ان کے قدم کو زمین پر رکھنے سے پہلے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور کیجئے یہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا اللہ نے اس کو ملک قرآن بنا دیا قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے سیدو شعور بنا دیا قرآن جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو لیلت القدر خیرم من علم شہر بنا دیا ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا وہی فرشتہ توران بھی لے کر آیا تھا وہی فرشتہ زبور بھی لے کر آیا تھا وہی فرشتہ قرآن دے کر اس فرشتے کے ہاتھوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور غار حرام اقراب قرآن کی آئے پر دیکھا جب اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو بھیجا تو اس دن کی تاریخ سے اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو سیدو الملائکہ تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا تمام فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کیوں؟ ان کو تمام فرشتوں کا سردار کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ قرآن کریم لے کر آئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی سب برابر ہیں کسی پر توراق اتری کسی پر ضبور اتری کسی پر انجیل اتری لیکن اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل کیا اور جس نبی کے اوپر قرآن اتارا اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اس نبی کو سیدو الملائکہ بنا دیا ہم سوچ رہے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں؟ سیدو الملائکہ تمام نبیوں کا سردار جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں چاہے وہ ایک لاکھوں سباو لاکھوں کم بیش ایک لاکھ چوبیس ہزاروں جتنے بھیوں قرآن جس نبی کی اوپر نازل اللہ نے اس قرآن کی برکت سے اس نبی کو سیدو الملائکہ بنا دیا اور یہ قرآن جس امت نے پکڑا اور پڑھا اور سیکھا اپنے کنٹسٹ کیا اس پر عمل کیا تو اللہ نے اس کو خیر امت بنا دیا کون تم خیر امت تم سب سے بہتر امت ہو دنیا میں بہت سی امت ہیں بہت سی قومیں لیکن تمہیں سب سے بہتر قوم بنایا جا رہا ہے اس لئے کیونکہ تم قرآن کو پڑھتے ہو اور قرآن کی مطابق تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور پرائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو کون تم خیر امت قرآن جس امت نے پکڑا اس کو خیر امت کہہ دیا جب قرآن شہروں کی حیثیت بدلتا ہے فرشتے کی حیثیت بدلتا ہے مہینے کی حیثیت بدلتا ہے رات کی حیثیت بدل رہا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھائے اس کا مقام نہ بدلے اور جو قرآن پڑھائے اس کا مقام نہ بدلے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا خیروں کو من تعلم القرآن و علمہ تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود پڑھتا ہے کو پڑھاتا ہے جو خود سیکھتا اور دوسرے کو سکھاتا ہے یہ ہے قرآن کا مقام یہ ہے قرآن کا مرتبہ یہ ہے قرآن کی حیثیت جس نے دنیا کی تمام چیزوں کی حیثیتوں کو بدل دیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ یارفعون آزل قرآنی اقوامن ویزعو بیل آخرین اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سی قوموں کو ترقیب دیتا ہے اور روچ پر پہنچا دیتا ہے سوریہ عطا فرماتا ہے اور قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سی قوموں کو زلیل کر دیتا ہے رزوہ کر دیتا ہے بہت سی قوموں کو نیست و نابوس کر دیتا ہے یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزت بخشتا ہے یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اگر چھوڑتا ہے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے قوموں کو زلیل کر دیتا ہے قرآن جو سنتا تھا اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی آج یہ قرآن ہم سنتے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا ہمیں بتائیے بیرے بھائیو کیا تاثیر بھی کبھی بدلتی ہے برف پہلے تھنڈا تھا آج بھی برف تھنڈا ہے آگ پہلے گرم تھی آج بھی آگ گرم ہے مرچ پہلے بھی پیکھی تھی آج بھی پیکھی ہے نمک پہلے بھی کھارا تھا آج بھی کھارا ہے چینی جب بنی تھی تب بھی میٹھی تھی آج بھی چینی میٹھی ہے گرم جب پیدا ہوا تب بھی میٹھ آتا آج بھی وہ میٹھ آئے لیمون پہلے کھٹ آتا آج بھی کھٹتا ہے دنیا کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لو کسی چیز کی حیثیت میں ہم چینجنگ نہیں دیکھتے ہیں تب دیلی نہیں دیکھ رہے ہیں مرچ جب پیدا ہوئی تو تیکھی آج بھی تیکھی نمک پہلے کھارا آج بھی کھارا چینی اور گڑ پہلے میٹھا آج بھی میٹھا میرے بھائیوں پھر قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی پہلے جو قرآن پڑھتا تھا اس کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی آج یہ قرآن ہم پڑھتے اور سنتے ہیں لیکن آج ہمارے دل کی دنیا کیوں نہیں بدلتی آج اس قرآن کی تاثیر کیسے ختم ہو گئی یہ قرآن تو وہ تھا جو بڑے سے بڑے غصے والے انسان حضرت عمر فاروق جو غصے میں تلوار لے کر محمد رسول اللہ کی گردن اڑانے کے لیے جا رہے تھے لیکن سنا کی میری بہن و بہنوئی مسلمان ہو کے اسلام لائے جب ان کے گھر گئے دروازے پر کھڑے ہو کر قرآن کی چند آئیتیں سن لی کہا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے مارا بہن کو بھی بہنوئی کو بھی جب بتا دیا گیا کہ ہاں قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم اس سے بدل نہیں سکتے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے تب حضرت عمر نے کہا اچھا مجھے بھی سناو یہ کیا ہے جو اس کو پڑھ لیتا سن لیتا چھوڑنے کا نام نہیں لیتا چند آئیتیں قرآن کی سنی ایک آئیت دو آئیت مشکل سے تین آئیتیں ہی پڑی تھی اور عمر فاروق نے تین آئیتیں ہی سنی تھی چیخ پڑھے نہیں نہیں یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا یہ قرآن کسی انسان کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے آئے میری بہن آئے میرے بہنو ہی مجھے بھی اس ساتھ کے پاس لے چلو جس کی اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم